اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے آج جب میں بنانے جارہی ہوں وہ ہے ٹوٹی فروٹی کیک وہ بھی ویداؤٹ آون کے بہت سے لوگ کے پاس ہون نہیں ہوتا تو میں بغیر آون کے بنا رہی ہوں اس کے لئے چار عدد انڈھی لیے ٹو ٹیبل سپون دودھ لیے وانیلا ایسنس لیے ہاف کپ آئل لیے میجیمنٹ سب چیزوں کے میں نے اس کپ سے کی ہے ون کپ میدہ لیے ون کپ آئسنگ شگر لیے اگر آپ پاس آئسنگ شگر لیے تو آپ چینی کو گلینٹ کر کے چان لیے ہاف کپ میں نے ٹوٹی فروٹی لیے آپ چاہے تو زاندہ بھی ڈال سکتے ہیں ون ان ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لیے ہاف ٹی سپون بیکنگ سورا لیے چالے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے بیکنگ ٹرے لیے اور بٹر پیپر کو کار دینا اگر آپ پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کو اسے بھی پیپر یوز کر سکتے ہیں اب آپ نے ہاف ٹی سپون کے قریب آل ڈال کے پریش کے مدد سے اچھی سے گریز کر لیے یہ کام اپنے پہلے کر لینا ہے کیونکہ بعد میں ہمارے پاس ٹیم نہیں ہوگا اچھی سے گریز کر لینے کے بعد اب آپ نے بٹر پر رکھ دینا ہے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں اب آپ نے لینا ہے ایک بول اور اس میں میدے کو چھان لینا ہے میدہ چھاننا ضروری ہے اس طریقے سے چھان لیں یہ فینک دیں اب آپ نے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڑا کو بھی چھان لینا ہے یہ تینوں چیزیں چاڑنا ضروری ہے ورنہ کھیک جو ہے وہ اچھا نہیں بنے گا یہ پہنگتے ہیں اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو کرنا ہے اچھا سے مکس اور اس کو رکھنا ہے سائٹ پہ اب آپ نے کوئی سی بڑی سی پتیلی لے لینا ہے میں یہ والی لے رہی ہوں آپ چاہے تو پریشر کو کوئی نہ بنا سکتے ہیں میں نمک کچھ بھی نہیں ڈالوں گی سمپل سا سٹینڈ رکھوں گی آپ پاس جو بھی سٹینڈ آپ وہ رکھتے ہیں اور اس کو کور کر لے پندرہ منٹ کے لیے اس طرح سے کور کر لے اور اس کے پر کوئی سے بھی موٹا سا کپڑا رکھ لے جتنا اچھا آپ اس کو کور کریں گے اتنا اچھا یہ پی ہیٹ ہوگا شروع کے پانچ منٹ میں میڈیم پہ رکھ رہی ہوں پانچ منٹ بعد میں فلم پہ رکھوں گی پندرہ منٹ کے لیے اب آپ نے لینا ہے ایک بول اس پر دانڈنا ہے آئل آئسنگ شوگر اب میں اس دونوں چیزوں کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کروں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے یہ اچھے سے ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک ایک کر کے انڈے دانوں گی پلیز انڈوں کو چیک کر کے داننا ورنہ آپ کا کیک سارا پیٹر خراب ہو جائے گا اب آپ نے انڈوں کو دو سے تی منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کرنا ہے جتنے اچھا بیٹ کریں گے اتنا اچھا آپ کا کیک سوفٹ اور فلفی بنے گا اس طرح سے کر لیں تین انڈے میں ڈال چکی لاسٹ ونہ آپ کے سامنے ڈالوں گی اب آپ نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون والی راسن ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے کر لیں بیٹ بس اب آپ نے یہاں پہ آکے میدر ڈالنا ہے توڑھا توڑھا کر کر ڈالے یہ دیکھیں میں سارا ڈال چکی ہوں اب میں اس کو دو سے تی منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کرنے اب میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں ٹھوٹے بل سپون کے قریب ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھیں کیک کے بیٹر ریڈی ہے اب میں اس میں ٹھوٹی فروٹی ایڈ کر رہی ہوں دھوڑا سا بچا لوں گی اچھے سے کر لیں مکس اب آپ نے کیک کے بیٹر کو کیک کے ٹرے میں ڈال دے سارا اچھے سے نکال لیں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اب دو سے تین دفعہ آپ ایسے کر لیں اس سے یہ ہوگا جو ایئر ہوگا وہ نکل جائے گا اب ٹھوٹی فروٹی جو بچا لیتی وہ ڈالیں گے اب آپ نے پتیلی کو کھولنا ہے اب آپ نے کیک کو ٹرے کو رکھ لینا ہے آرام سے رکھئے گا تاکہ آپ کا ہاتھ بات نہ چلے یہ دیکھیں کیک کو میں رکھ چکی ہوں اب میں اس کو کور کر لوں گی شروع کے پانچ منڈ میں میڈیم پر رکھوں گی پانچ منڈ بعد تیس منڈ کے لیے میں لو فیم پر رکھوں گی چلے جی تیس منڈ ہو جکے کیک کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ہمارا کیک ڈن ہے یہ دیکھیں اب نکال لیتے ہیں اور ٹرنڈہ ہونے کے بعد میں کٹ کروں گی آرام سے نکال لیں کیک کو میں نکال چکی ہوں یہ ٹرنڈہ ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکالوں گی آپ کوئی سور پلیٹ لیں اور اس میں نکال لیں یہ چیک کروانا میں بھول گئی تھی یہ دیکھیں ڈن ہے اب آپ پلیٹ میں نکال لیں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کے کتنا سوفٹ اور فلفی بنائے میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا میں کٹ چکی ہوں تھوڑا سا بھی کٹ کے دکھاتی ہوں لیجیے ٹوٹی فروٹی کیک ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریس بی پسند آئی ہو پلیس لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسوائب کر لیں ایک میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ بنائے ہیں بلکل بیکری جیسے بنائے ہیں یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم رو ایک نئے ریس بی کے ساتھ آئیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ